اسلام علیکم آج جو آرٹیکل ہم سٹڈی کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے پاکستان انڈیا پیس کہ پاکستان انڈیا نے کون سے اقدامات لیے ہیں امن کی جانب بڑھنے کے لئے نیا آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں کہ یلو کلر میں ڈفیکل ورڈز کے میننگ کو بتایا جائے گا ریڈ کلر میں پنکٹویشن مارس کو ہائلائٹ کیا جائے گا بلیو کلر میں ڈسکورس مارکرز ہوں گے اور گرین کلر میں فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے جو کہ آپ اپنے ایسے میں کوٹ کر سکتے ہیں اپنی بیوٹیفکیشن اور آرٹیکولیشن سٹائل کو مزید امپروف کرنے کے لئے تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہی ریٹوریل سے وہ ہے جیسے ہی پاکستان اور انڈیا کا پراسس جو ہے امن کا وہ آگے باڑھ رہا ہے میں نے یہ درمیان والا سنٹینس نہیں پڑھا کیونکہ یہ ڈبل ڈیشز کے درمیان ہے اور ڈبل ڈیشز فلو آف سنٹینس کو برے کر دیتے ہیں اور سنٹینس کو سم ہاؤ ایکسپلین بھی کر رہے ہوتے ہیں اب ہم درمیان والا سنٹینس پڑھیں گے اور ایٹ لیسٹ شیکی بینگنگس آف دی لیٹسٹ راؤنڈ شیکی بینگنگس کیا ہوتے ہیں جو ٹرمبلنگ سٹارٹ ہے وہ ہو چکا ہے جو کہ لیٹسٹ راؤنڈ ہے اس کا سیورل قویشن سوارل آور بہت سارے قویشنز رائز ہوتے ہیں سوارل کا مطلب ہوتا ہے موو کرنا یا رائز ہونا the direction it will take کہ یہ کون سی direction لے گا آف کورس ہمارے پاس بھی سکورس مارکر ہے in a relation as a complex as this یہ جو تعلق ہے یہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈبل کاماز ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈبل کاماز ہیں یہ فلو آف سنٹینس کو بریک نہیں کر رہے as compared to ڈبل ڈیشز جو فلو آف سنٹینس کو بریک کر رہے تھے and with the disputes going back over seven decades اور یہ جو جھگڑے ہیں یہ تقریباً سات دہائیوں سے چلے آ رہے ہیں peacemaking will not be easy امن کا جو process ہے یہ آسان نہیں ہوگا and there will be pitfalls pitfalls کا مطلب ہوتا ہے hazards, danger اور risk یہاں پہ risk ہوں گے aplenty in abundance مطلب بہت سارے risks ہوں گے aplenty کا مطلب ہوتا ہے in abundance before any workable agreement is reached اس سے پہلے کہ کوئی ایسا agreement کیا جائے جس پہ عمل درامت ہو سکے even over the last few weeks پچھلے کچھ ہفتوں کے دوران there have been many ups and downs بہت سارے نشیب و فراز آئے ہیں with the first positive sign in the long time coming in late February تو first positive sign کیا تھا کہ when both sides agreed to silence their guns along the LOC جب دونوں sides نے یہ agree کیا کہ وہ ceasefire کریں گی along the line of control LOC ہے line of control this was followed by exchange of pleasantries تو اس میں کیا کیا گیا exchange ہی گی pleasantries and public pronouncement pleasantries کیا ہوتا ہے an inconsequential remark made as a part of polite conversation and public pronouncement کی گئی calling for peace امن کے لیے in the region خطے میں from the highest offices in both capitals both جو capitals ہیں new Delhi and Islamabad ان میں جو highest rank کے آفس ہیں یقیناً وہ PM کے آفس ہیں وہاں سے ہم نے دیکھا کہ موڈی کی طرف سے بھی خاتھتا ہے then PM عمران خان نے بھی ان کو خط لکھا along with a decision by Pakistan to import Indian sugar and cotton اس کے ساتھ Pakistan نے یہ بھی decision لیا تھا کہ وہ sugar اور جو cotton ہے وہ import کرے گا انڈیا سے however shortly afterwards shortly afterwards آپ دیکھ سکتے ہیں again double commas ہیں full of sentence کو maintain کر رہے ہیں commas however discourse markers ہیں اس کے فوراں بعد the trade plan was next next کا مطلب ہوتا ہے cancel کر دینا یا put to end تو یہ trade کا جو plan تھا اس کو cancel کر دیا گیا federal cabinet کی جانب سے now firstly in the second these تمام discourse markers ہیں two fresh developments has posed further questions جو نہیں دو development ہوئی ہیں تو انہوں نے مزید جو question ہیں سوالات ہیں وہ کھڑے کر دی ہیں وہ کیا ہیں جی foreign office has said that SARC summit due to held in Pakistan in October can take place if artificial obstacles are removed تو جو SARC کا summit ہونا ہے October میں پاکستان میں وہ بھی ہو سکتا ہے if artificial obstacles obstacles ہوتا ہے رکاوٹیں مشکلات artificial مسنوعی اور remote ختم کرتی ہیں اور وہ کیا ہیں انہیں thinny world reference to india اور انہوں نے پردے کے پیچھے india کو ریفر کیا ہے کہ SARC ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے india کو زیادہ importance دے رہا ہے in the second most ominous development جو دوسری development ہوئی ہے the US national intelligence council has said US کی national intelligence council اس نے کہا ہے کہ پاکستان اور india ہیں may stumble into large scale war may trip into large scale war میں جا سکتے ہیں اگلے 5 سال کے دوران regarding the american assertion while it has an alarmist ring to it امریکہ نے جو assertion دی ہے جو بیان دیا ہے ان کی special national intelligence نے انصل نے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں again double commas ہیں it is not without substance اس کو ignore نہیں کیا جا سکتا after all just over the two years ago both states came close to conflict following india's bala court misadventure جو دونوں states ہیں وہ bala court کے misadventure کے بعد جنگ کے دھانے پہ آگئی تھی while some of new delhi's top generals have been issuing competitive statements against پاکستان جبکہ new delhi کے جو جنرل سے پاکستان کے خلاف لڑائی والی statements بھی جاری کر رہے تھے and the jury remains out on what and who has triggered the latest desire for peace اور یہ بھی jury نے decide کرنا ہے کہ جو latest desire for peace کو کس چیز نے trigger کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ جو برف کا پگھلنا نظر آیا ہے وہ کیا ہے کہ بہت اسلام آباد ہیں اور new delhi ہیں انہوں نے chance دکھایا سافٹ می انٹرنیشنل آڈینس کے لیے بہت سائٹس کو جو پیپل ہیں وہ فورج کرنا چاہتے ہیں بنانا چاہتے ہیں ایک peaceful پار امن کا راستہ جو کے بیس کر رہا ہو کو اگزیسٹنس پہ ہم مانگی پہ اور فرینڈشپ پہ ہمارے پاس بیان ریٹاری بیان بازی سے تو یہ لانگ تم پیس کے لیے کشمیر کو ایڈریس کرنا ہوگا ایکسپرٹس نے نوٹ کیا ہے کہ کشمیر کا ایسو بھی ریزالف کرنا یہ بھی ضروری ہے تو کچھ کے لیے جو منمون سنگھ کے جو سپیشل ایلچی تھے ستندر لامبا ان کا کہنا تھا کہ وہ بھی انواز تھے بیٹ چینل سٹارس جو ایمپروف کر سکتی ہیں جو آج کے حالات چل رہے ہیں سیکرٹ ڈپلو میسی کہتے ہیں اس طرح کے جو پارلیز ہیں اس طرح کی جو نگوشیشن ہیں یہ امید کو ہائی کر دیتی ہیں اور یہ بریک تھرور دے سکتی ہیں جب کہ یہ سٹارس بھی ریٹریٹ کیا جا سکتا ہے کہ جو ریپریشن ہے جو سپریشن ہے اس کو کشمیر میں ختم کیا جا سکے گا یہ تھی بریف انیلیسیز آج کے ایڈیٹوریلز کے بارے میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ ڈیلی اپ ڈیٹس حاصل کر سکتے ہیں تینک یو